ان کے لب رنگی کی نتابلیں تھی کے جس نے اب کیونکہ سوال بھی ہے یونیک اور اس قسم کے سوال زیادہ آتے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس طریقے کی سوالات پوچھنے کی ذہنیت ایک ہوتی بھی نہیں ہے بہرحال جس نے بھی پوچھا اسلامی بہن نے تو میں ذکروں دراصل اسراف اور فضول خرچے اور بربادی اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ کسی بھی چیز سے نفع اٹھائے بغیر اس کو ضائع کر دیں یا پھر اس کی ممانعات استعمال کی اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ اس کا استعمال خلاف شرع کیا جا رہا ہو مثال کے طور پر کوئی ایک چیز ایسی ہے جیسے سبجی کی مثال لیں کہ اس کا استعمال کھانے کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے بندے کے اوپر کے اس الگ الگ قسم کی سبجیاں زمین پر موجود ہیں مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کے علاوہ اگر کوئی دوسرے استعمال آدمی کوئی کرے گا اور وہ استعمال خلاف شرع نہیں ہے یعنی شریعت میں اس کی جازت ہے اور اس استعمال سے نفع حاصل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو بربادی یا پھر فضول خرچی کے دائرے میں اس کو نہیں لاتے اب جیسے اسی کی مثال لیں آپ سبجی کی کے بہت ساری صورتوں میں جیسے ٹیماٹر وغیرہ یا آلو خیرے سے لوگ چہرے پر مساز وغیرہ کرتے ہیں خصوصا جیسے چہرے پر کالے دانے ہونے کی صورت میں آلو سے بھی مساز کی جاتی ہے تو یہاں پہ اس سبجی کو برباد کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے نفع حاصل کر لینا ہے اگرچہ کھانے کے ذریعے نہ ہو مساز کے ذریعے ہو تو یہ بھی ایک طریقے سے نفع حاصل ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے فرمایا کہ کھیرے وغیرہ سے جیسے مساز کرتے ہیں تو کھیرے کے وہ پیس کے جس سے مساز کے جاتے ہیں مساز کرنے کے بعد چہرے پر اس کو جو ہے پھیک دیا جاتا ہے استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو یہ پھیکنے سے پہلے اس کا استعمال ہو گیا لہٰذا اس کی بھی اجازت ہو گی کہ اگر یہ زیادہ تعداد میں نہ ہو تو اگر کوئی مہینے پندرہ دس دن میں اس طریقے کا معاملہ کرے گا تو یہ خلاف شرعہ نہیں ہو گیا یعنی اس میں گناہ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کا استعمال کرنے سے آدمی کو نفع حاصل ہو گیا استعمال کی مثال ایک اس طرح بھی سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک گلاس آپ پانی ہیں اس کو اگر آپ ڈائریکٹ کسی نالی وغیرہ کے اندر پھیک کر بہا دیں گے تو ایسے صورت میں وہ پانی کو برباد کرنا ہوگا گناہ ہوگا کہ اس کا یہ جائے کر دینا ہوگا مگر اسی گلاس پانی کو اگر آپ پی لیں اور پینے کے بعد اگر آپ ٹویلیٹ کے ذریعے اس کو خارج کریں گے تو ایسے صورت میں یعنی کام بلکل وہی ہے لیکن وہاں پانی سے نفع حاصل کر لیا گیا ہوتا ہے نفع حاصل کرنے کے بعد اس کو بایا جاتا ہے تو ایسے صورت میں دونوں کے حکام جدہ ہوتے ہیں یعنی اس صورت میں وہ گناہ کا کام نہیں ہوتا لہٰذا ایسی کہ اگر آپ پانی کو ڈائریکٹ گلاس پھیک دیں وہ ایک الگ حکم ہوگا اور اس کو پی لیں اور پیشاپ کے ذریعے نکالیں اس پانی کو تو وہ ایک الگ حکم ہوگا وہاں پہ اس کا کوئی گناہ کا تصور نہیں ہوتا لہٰذا اگر آپ سبجی لیں یا کوئی بھی چیز لیں اور اسی طرح اس کو پھیک دیں تو ایسے صورت میں وہ اسراف اور بربادی ہوگی مگر یہ کہ اس سے اگر مساز کر لیا گیا یا کوئی نفع حاصل کر لیا گیا اگر اچھا کھانے کا نہ ہو کیونکہ سبجی کے ایسی نعمت ہے کہ اس میں دوسرے قسم کے بھی ویٹامین ہوتے ہیں دوائیوں کے استعمال میں دوسری چیزوں میں بھی اگر کھانے کے علاوہ لائے جائے تو اس کے لانے کی جازت ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر آپ اس کو استعمال کرنے کے تو اس کے اندر کوئی حرض نہیں ہوگا آپ جیسے ٹیماتر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو کوہنی وغیرہ کے ملنے کے تعلق سے کہ اگر اس کو بربادی ہے یا نہیں اس میں کوئی بربادی والی بات نہیں ہے آپ چاہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو اسلامیک چینل ہے اگر کوئی اس میں ایک چیز کسی کو پرٹیکلر شخص کو بتا بھی جائے تو پھر لوگ اس کے اندر کمنٹس کر کے اس میں بار 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 دوسری ٹپس معلوم کرنے کوشش کریں گے لیکن پھر بھی بات نکلی تو میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں اس ٹیماتر کے استعمال ہوتا ہے نا کونی وغیرہ کے اوپر اس کے استعمال سے کوئی زیادہ خاص نفع بھی نہیں ہوگا اس کی تعداد اور وقت بھی بہت زیادہ لگے گا کوہنیوں کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اب ایک نیبو لے کے اس کو رس کو نچوڑ لیں یعنی خالی نیبو کا بکل لیں اور اس کے اندر چند دانے چینی کے ڈال کر نیبو کے اس خالی بکل میں اور اس کو آپس میں نیبو یعنی رگڑ کے اس بکل کو اس میں چینی آپس میں گھول لیں پھر اس سے اگر کوہنی کی مساز کری جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر فائدہ ٹیماتر کے مقابلے دس گنا زیادہ اب بھی ہوگا اور جلدی بھی ہوگا باقی لوگ جو ہیں اس طریقے کوئی ٹیپس اس میں بیوٹی نہ پوچھے کیونکہ یہ کوئی بیوٹی چینل نہیں ہے اور نہ یہ کوئی پالر کا چینل ہے اسلامی چینل ہے مگر ٹیماتر کے باتنے کے لئے تو تو میں نے اس سے بتایا کہ اس میں زیادہ ٹیماتر اور سالو تا خرچ ہوں گے اور کوئی اس میں کوہنی کے جو نشان ہوتے ہیں کالے اس سے فائدہ نہیں ہوگا جو یہ نیبو کے بکل میں چینی گھول کے لگانے سے جلدی ہو جائے گا پتھر میں حسن لالے پورن بار بنایا